بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام سٹوڈنٹس آج ہم لوگ یونٹ نمبر وان کا لیکچر نمبر ٹویل لیں گے جس میں ہم لوگ میس میننگ انسٹرومنٹس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے لیور بیلنس کو ڈسکس کریں گے پھر الیکٹرونک بیلنس کو ڈسکس کریں گے کمپیرزن آب بیلنس کو ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد سٹو ووچز اور دیگر چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے لیور بیلنس کو دیکھ لیتے ہیں آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہوگی یہاں پر دو پینز لگے ہوئے ہیں نیچے ایک سکیل لگا ہوا ہے اس میں آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اپنی کنوینیس کے لحاظ سے کسی بھی پین میں سٹینڈڈ ماسز کو رکھ سکتے ہیں اور کسی بھی پین میں آپ اننون ماسز کو رکھ سکتے ہیں اس کا بھی طریقہ کار وہی ہے جو اننون ماسز کے اعتبار سے آپ نے اندازن ماسز رکھے ہوں گے اس کے ویسے پوائنٹر جو ہے آپ کا جو مین پوزیشن پر نہیں ہوگا یعنی زیرو پر نہیں ہوگا تو آپ اس کو جس سائٹ پر آپ نے سٹینڈ ماسز رکھے ہیں ان کو ویری کر کے جو ہے آپ فائنڈ روٹ کر سکتے ہیں جب پوائنٹر زیرو پر آ جائے گا تو وہ بیلنس ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں الیکٹرونک بیلنس کی الیکٹرونک بیلنس جو ہے وہ بہت زیادہ وائیڈ رینج رکھنے والا ہے عام طور پر گراسی شاپ میں بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے اس کی رینج بہت کم ہوتی ہے گرام بلکہ میلی گرام تک کی ریڈنگ لینے کی سلائیڈ رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بٹا آپ کو اس کی قیمت بھی بتا سکتا ہے تو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا تھا آپ کے باس پلاگ ہوتا ہے اس کو آپ سوچ آن کرتے ہیں یعنی بجری میں لگانے کے اور اس کے اندر بقائدہ ڈیجٹس نظر آتے ہیں جو چیز آپ نے اس کا میس فائنڈ اٹ کرنا ہو اس کی سرفیس پہ پٹ کرتے ہیں اور یہ آپ کو اس کا بیلنس جو ہے وہ ویلیو آپ کو بتا دیتا ہے ٹھیک ہے عام طور پر آپ نے گراسری شاپس میں اور بہت ساری جگہوں پر آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے تو یہ ذرا کنوینئنس ہے اور بہت زیادہ ایکوریٹ ہے بہت زیادہ یوز کیا جانے والا ہے ایسا کرتے ہیں ان سارے بیلنسز کا کمپیرزن چیک کرتے ہیں سب سے پہلے بیم بیلنس کو دیکھتے ہیں آپ کو ون روپی کا کوئن دیا گیا ہے آپ نے بیم بیلنس سے جب اس کو میر کیا تو ویلیو آئی 3.2 گرام تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوائنٹ کے بعد اس میں ایک ویلیو نظر آ رہی ہے تو جب پوائنٹ کے بعد ایک ویلیو نظر آ رہی ہے تو یہ پوائنٹ 1 گرام تک کی جو ہے ریڈنگ لے سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ اسے کنورٹ کر لیں یہ سوری میلی گرام غلطی سے آگیا درست کو سیٹ کر لیتے ہیں تو ہنڈرڈ گرام تک جو ہے ریڈنگ یہ سال کر سکتا ہے اسی ون روپی کوئن کو جب آپ فیزیکل بیلنس سے میر کریں گے تو آپ کو جو آنسر شو ہوگا وہ 3.24 گرام ہوگا اس میں بھی دیکھ لیں آپ پوائنٹ کے بعد دو ویلیوز آپ کو نظر آ رہی ہیں جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا لیس کاؤنٹ جو ہوگا وہ 0.01 گرام ہوگا یا اگر آپ میلی گرام میں کنورجن کریں تو 10 میلی گرام کے ایک والا جائے گا اگر اسی ون روپی کے کوئن کو آپ جو ہے وہ الیکٹرونک بیلنس سے میر کرتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا 3.247 گرام یہ تو ڈیجٹ میں وہاں پر لکھا ہوا بٹا آپ کو نظر آ جائے گا تو اس سے بھی کہ آپ میں پتا چلا کہ یہ پوائنٹ کے بعد تین ڈیجٹ ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو لیس کاؤنٹ ہوگا وہ 0.01 001 گرام ہے جو کہ 1 میلی گرام کے ایک والا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا بٹا کہ یہ تینوں بیلنسز میں سے سب سے جو ایکوریڈ بیلنس تھا وہ الیکٹرونک بیلنس تھا بٹا آپ سٹاوپ ووچ کو دیکھ لیں سٹاوپ ووچ بٹا دو طرح کی ہوتی ہے اور سب سے پہلے سٹاوپ ووچ کو جاننے کے ہوتی کہ بسکلی ایک ایسی ڈیوائیس ہے جس کی مطلب سے آپ ٹائم انٹرول آف این ایونٹ کو نوٹ کرتے ہیں ضرورت کیوں بیش آئی ہمیں ضرورت اس لیے بیش آئی کہ عام گھڑی میں ہمیں نوٹ کرنا پڑتا تھا کہ بھی کب سٹارٹ ہوا تو اس کے لیے ہمارے پر کنٹرولنگ نہیں تھی ہم اسے بند اور اسے سٹارٹ اور سٹاوپ نہیں کر سکتے تھے تو اس کے لیے سٹارٹ ووچ بنائی گئی شروع شروع میں جو سٹارٹ ووچ تھی بس میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ دو ٹائپس کی ہوتی ہے ایک میکینیکل سٹارٹ ووچ ہوتی ہے اور ایک دیشل سٹارٹ ووچ ہوتی ہے تو شروع میں کیونکہ میکینیکل سٹارٹ ووچ تھی تو میکینیکل سٹارٹ ووچ جو اس کا لیس کاؤنٹ تھا 0.1 سیکنڈ ہے جبکہ ڈیجٹل سٹاپ ووچ جو لیبارٹیز وغیرہ میں بھی استعمال ہوتی ہے عام طور پر آپ لوگ کے موبائل میں بھی موجود ہوگی اس کا لیس کاؤنٹ جو ہے وہ 0.001 سوری 0.01 سیکنڈ ہے یعنی کہ ایک سیکنڈ کے سویں حصے تک کی بلکل صحیح ریڈنگ لے سکتی ہے اچھا بیٹا اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے تو سب سے پہلے آپ میکینیکل سٹاپ ووچ کو دیکھ لیں میکینیکل سٹاپ ووچ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایک نوب نظر آ رہا ہے اسی نوب کو جب آپ پریس کرتے ہیں فرس ٹائم تو وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر اسی نوب کو جب آپ پریس کرتے ہیں سیکنڈ ٹائم تو وہ سٹاپ ہو جاتا ہے پھر اسی نوب کو جب آپ پریس کرتے ہیں تھرڈ ٹائم تو وہ اپنی ریسٹ پوزیشن پر آ جاتا ہے اسی طرح سے بٹا آپ دیجٹل سٹاپ ووچ کو دیکھ لیں اس میں ویسے تو آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہوگا تین بٹن ہے سٹارٹ سٹاپ کا ایک ہی بٹن ہوتا ہے ایک درمیان میں موڈ کا بٹن ہے اور ایک سائیڈ پر جو ہے وہ آپ کو ری سٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اس میں آم ووچ والا فنکشن بھی ہوتا ہے اس میں الارم کلوک والا فنکشن بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے مطلب کا جو فنکشن ہے وہ تو ٹائم انٹرول آف این ایونٹ کو فائنڈ اٹ کرنا ہوتا ہے دیکھیں گے کہ وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سٹاپ کرنا ہے تو آپ دوبارہ سے وہی بٹن پریس کریں گے پھر وہ سٹاپ ہو جائے گی اس طریقے سے آپ جو ان دو ایونٹ کے درمیان کا ٹائم تھا وہ نوٹ کر پائیں گے اور اگر آپ دوبارہ ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بٹا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو تھرڈ جو سائیڈ بٹن ہے موڈ کے لیفٹ سائیڈ پر وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ کو پریس کرنا ہوگا یعنی ریسیٹ بٹن کو آپ پریس کریں گے ریسیٹ بٹن کو پریس کرتے ہی جو ہے وہ ریسیٹ ہو جائے گا تو بٹا یہ طریقہ کار تھا سٹاپ ووچ کی دریجے سے ٹائم میئر کیسے کر ریا جاتا ہے وہ آپ کو پتا چل گیا پھر بھی بیٹا اگر کوئی کوسٹن ہو آپ لوگ واتس اپ کے اوپر گروپ میں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں